اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ چایان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے چینل ہیدر آباد برٹس میں جی دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصیل مرگے کو ہیٹ پر کیسے لائیں بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ آتی ہیں سوال جواب کرتے ہیں کہ بھائی مرگا جو ہے ہمارا مرگی کو کروس نہیں کر رہا ہے مرگوں کے ساتھ مستی نہیں کرتا ہے اور ہیٹ پر لانے کا طریقہ کیا ہے شورٹ کلپ بنا رہا ہوں دوستوں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گا بیسے تو یہ قدرتی حمل ہے دوستوں یہ قدرت کے ساتھ سے چلتا رہے تو ہی بہتر ہے اگر اس کے باوجود اگر مرگا ہیٹ پر نہیں ہوتا اگر مرگی ہو چاہے مرگا ہو اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہے آپ کی خوراک اچھی ہے میں بار بار ڈائیٹ یہ بتاتا رہا ہوں ان کے ویڈیوز میری زیادہ تر ہی ہوں کہ ڈائیٹ پلین یا میرا دانا ڈالتے وقت کا ٹائم یا دانا کیا دے رہا ہوں میں دانے میں کیا چیز کس طریقے سے دے رہا ہوں زیادہ تر میری چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ اس میں اس کی پوری غزائیت منرلز وغیرہ دوائیاں جو بھی وائٹیمن کی دوائیاں ہیں انٹی بائٹک سے ہر چیز پوری آپ کر کے دیں گے برڈ کو انشاءاللہ 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 اسے کوئی ایکسرا چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یا اسے مکمل کرنے میں دشواری نہیں ہوگی مسئلہ نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے اکثر برڈ ہیٹ پر نہیں ہوتے کیونکہ وہ کریز کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا اگر آپ اس کی ڈائیٹ اچھی طریقے سے رکھیں گے اور چھت پہ جو میرے دوست شوق کرتے ہیں ان کا چھت پہ شوق کرنے آلو کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ روٹی بچھری ہوتی ہے سالن بچھرا ہوتا ہے یا کچھ بھی ڈال ہوگی رام پکاتے ہیں چامل پکاتے ہیں اور جو لوگ نہیں ڈالتے ہیں تو ان سے گزارش کے لازمی ڈال کریں اس سے اندر کے ان کی گروت ہوتی ہے وائٹیمنز وغیرہ ان کو مل جاتے ہیں اب آتے ہیں دوستوں کے اس کا علاج کیا ہے دیکھیں جی میں دیسی علاج سے زیادہ انگلیش دوائیوں پر انحصار کرتا ہوں کیونکہ انگلیش دوائیاں جلدی اثر کرتی ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے دوستوں تو میں اسی وجہ سے انگلیش دوائیاں دیسی نسخوں میں یہ ہوتا ہے دوستوں کہ دیسی نقصے کام تو کر جاتے ہیں مگر تھوڑا سا نسخوں میں ہمارے کو ٹائم لگانا پڑتا ہے اور پھر ان کو بنانے میں بھی جھنجٹ ہے تو اکثر جو آج کل کے نئے شوگین ہیں نیو جنریشن کے شوگین ہیں وہ انگلیش دوائیوں کی طرف جاتے ہیں تو میں وہی حل بتا رہا ہوں دوستوں ایک انجیکشن آتا ہے تیسٹو ویرون کے نام سے سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا تیسٹو ویرون کے نام سے انجیکشن آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک انجیکشن لے رہا ہے نیورو بیان کے انجیکشن اس کا بھی جو ہے لیول یا نام جو اسکرین کے اوپر چل رہا ہوگا دوستوں دو سیسی سے زیادہ کسی مرگے کو آپ کو نہیں لگانا ہے دونوں جو ہے سنگل سنگل یہ لگانے ہوتے ہیں ایک سیسی یا ڈیرھ سیسی بڑے مرگ کے لیے ایک سیسی یا ڈیرھ سیسی ویسے تو لوگوں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوتے ہیں کہ پتھوں کو مستی ملاتے ہیں گرم خوراک دیتے ہیں بوائل ایک اور اپنا گڑ کے اندر بڑی لائچی کے دانیں ملا کے دیتے ہیں تو دوستوں اس کا اتنا کوئی افیکٹ نہیں ہے دیسی نقصوں کا اتنا افیکٹ نہیں ہے تو انگلیش گولیوں کا جو ہے میں حل بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیسٹو ویرون کی میں نے ایک دوست کو ریکمنٹ کراتا تو میڈیکل سٹور نے اسے ٹیسٹو ویرون کی گولیاں دیتی تھی اللہ جانے کون سی گولیاں دی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے کیپسولز دی ہیں تو میرے بھائی آپ نے کیپسولز وغیرہ نہیں لینے والا والا مجھے نہیں معلوم کہ ملتے ہیں یا نہیں مگر انجیکشن کا مجھے ضرور پتا ہے کہ انجیکشن اس کا ملتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایک مہینے کا پروسیس ہے دوستو ایک مہینے کا پروسیس ہے مہینے میں تین بار آپ نے یہ پروسیس کے ساتھ کرنا ہے اس میں آپ نے ٹیسٹو ویرون کا انجیکشن بہت گاڑا سا ہوتا ہے اندر سے اس کو سوڑی میں آرام سے انجیک کرنا ہے اس کے بعد نیورو بیان کے انجیکشن ہے ریڈ کلر کا ہوگا یا میچی کو پھال لے لیں دونوں جو ہے طاقت کے انجیکشن ہے اس کو بھی لینا ہے دونوں کو اچھی طریقے سے ہلا لینا ہے میش کر لینا ہے اس کے بعد مرکے کو آپ نے گوش کے اندر وہ انجیکشن لگا دینا ہے لگانے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو بھی میل ہورمونز ہوتے ہیں یہ اصل میں ہیں انسانوں کی دوائی جو بھی میل ہورمونز ہوتے ہیں جن کو کمی ہوتی ہے تو اس کی جو حساب میں جو ہے یہ سارے میل ہورمونز پورے کر دیتا ہے بھلے آپ کا مرکہ کتنا بھی ایجٹ ہے کتنا بھی اس کی عمر زیادہ ہوگا ہے یا زیادہ عمروالہ ہو گیا ہے یا زیادہ خوراک کی وجہ سے نہیں کرتا میں نے وزن جو ہے مرکے کو کم کرنے کے لیے ویڈیو نہیں ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا دوستو ضرور دیکھئے گا زیادہ مرکے کے اندر اگر چربی اگر آجائے تو بھی مرکہ سست ہو جاتا ہے دوستو تو اگر ٹانگوں سے کمزوری ہے یا مرکوں کے ساتھ مستادہ نہیں ہے ہیٹ پہ نہیں ہے مرکہ تو یہ حال انشاءاللہ آپ لوگ کر کے دیکھیں تو فائدہ ہوگا دوستو لگانے کا طریقہ تھوڑا سا میرے سمیس فوائس کے لیے مہز ہے یہ ویڈیو ساتھ جو یہ کلپ اس میں اٹیچ کر دوں گا ایک سیسی جو ہے آپ نے لینا ہے نیوربیان اس سے پہلے ایک سیسی آپ اس میں سرنچ کے اندر انجیک کر لیں ٹیس ہو بھی رہا ہوں اس کے بعد ایک سیسی نیوربیان لے کے اچھے سے ہلانا ہے اور پھر اپنے مرکے کو لگا دینا ہے ہر آٹھ دن بعد آپ نے یہ کرنا ہے اور مہینے میں تین بار آپ نے ہی پروسس کرنا ہے اس کے بعد اس کا کورس پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ ہر تین دن میں اس کو بوائل ایک بغیر اور یہ دوسری چیزیں آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ایک اور بات کہی تھی میں نے کہ اگر مرکے کو چھٹکی پہ لگانا ہو تو مرکے کے ساتھ کیا عمل کیا جائے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو اسیل مرکے کو چھٹکی پہ لگانا کوئی جو ہے روکیٹ سائنس نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی حال کسی کمر تھپ تپایا کریں سب سے پہلے اس کا ڈر جب تک نہیں نکلے گا جب تک یہ چھٹکیوں پہ نہیں آئے گا یہ مرک تھوڑا تھوڑا چھٹکیوں پر ہے پہلے اس کا ڈر تھا ابھی دیکھیں بند رکھیں گے تب بھی جو ہے اسیل جو ہے گرما جاتا ہے بند رہتے رہتے اور پھر اس کو ہاتھوں میں لے کے پیار یار کرتے ہیں تب بھی اسیل ج جو ہے گھلنا ملنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے جی ایمیل کی آواز نکالیں گے تو پکار لگائے گا جیسے بھلاتے ہیں ہاتھ میں پکڑ کے نیچے چھوڑیں گے تب بھی جو ہے مستی میں آجاتا ہے اسیل میں نیچے چھوڑ کے دکھاتا ہوں ہاتھ میں پکڑ کے نیچے چھوڑیں گے تب بھی جو ہے اسیل مستی میں آجاتا ہے دیکھیں ٹھیک ہے جی دوستوں سیمبل پہ یہ ہے کہ دھوم پہ ٹیپ ٹیپ کریں اس کی دھوم کو تھپتا پائیں اس کی کمر کو تھپتا پائیں انشاءاللہ جو ہے مرگا چھٹکیوں پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جی اور کچھ مرگیں ہوتے ہیں جو ڈرتے ہی رہتے ہیں جیسے میرا پہلے والا جاوہا تھا وہ چھٹکیوں پہ نہیں لگتا تھا تو یہ سارے معاملات ہیں ٹھیک ہی دوستوں تو دوستوں اجازت چاہوں گا امید آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک نئے ٹوپٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی